دوستو اگر آپ کی فیس بک اور کافی زیادہ ایڈز آتے ہیں یا کسی پرکار کا گندہ ایڈز آتا ہے یا گندی ویڈیوز آتی ہیں تو ان ایڈز یا گندی ویڈیوز سے کیسے چھٹکارہ پایا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں یہی آپ کے لیے بتانے والا ہوں تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے دوستو آپ کو اپنی فیس بک اوپن کرنی ہے اس کے بعد اپنے لوگوں پر ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد لوگوں پر ٹیپ کرنے کے بعد اوپر کی اور سکرول کرنا ہے اس کے بعد سیٹنگ پرائیویسی کے اوپسن ملے گا ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد سیٹنگ کے اوپسن پر ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد یہیں وہ تین سیٹنگ ہیں جن کو اپنے اپلائی کرنے کے بعد ہم بتانے جا رہا ہوں تو پہلا ہے نیگیٹیو بار اس پر ٹیپ کریں گے ٹیپ کرنے کے بعد کسٹمائیز دہ بار اوپسن ہے یعنی فرسٹ والا اس پر ٹیپ کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں جو ہے ویڈیو کو اپسن پہ جائیں گے اس طرف اور یہاں ویڈیو پر دیکھئے گا اوٹو پن ہے اس کو ہم ہائیڈ کر دینا ہے جیسے آپ ہائیڈ کریں گے تو یہ جو ہے نیچے آ جائے گا اس کے بعد دیکھ کرنا ہے مطلب ایک تو سیٹنگ اپلائی ہو چکی ہے آپ دوسرے کو اپلائی کریں گے تو دوسرے کو اپلائی کرنے کے لئے آپ کو جو ہے اوپر کی اوبر ایسکرل کرنا ہے اور تو دوسری سیٹنگ ہے آپ کو یہاں جانا ہے اور facebook ایکٹیوٹی اس پر ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے کے بعد جس بھی facebook کی ایکٹیوٹی ہوگی کافی سار ایپس ہیں دیکھی view پر ایکٹیوٹی آگے اس میں کافی سار ایپس ہیں وہ آ جائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں clear history پر ٹیپ کرنا ہے اس پر اور آپ کو clear history کرنے دینی ہے جیسے آپ clear history کر دیتے ہیں تو آپ کو selected ایکٹیوٹی دا ڈسکنیکٹ آپ کو جو ہے فیسٹ والے option پر ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے کے بعد facebook کا password ڈالنا ہے اس کے بعد submit کرنا ہے تو جیسے آپ جو ہے facebook کا password ڈال کے submit کرتے ہیں تو آپ کی جو history ہے وہ activity ہے وہ off ہو جائے گی اس کے بعد clear history پر ٹیپ کر اس کو بھی clear کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے back جانا ہے اب back جانے کا بات پھر سے back جانا ہے اب آپ کو last week اگلی setting جو ہے apply کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو جو ہے browser کا option ملے گا اس پر ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے clear کے option پر ٹیپ کرنا ہے تو یہ جو ہے clear ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو جو ہے یہ والا option ہے وہ off کر دینا ہے جیسے کی میں نے off کر دیا ہے اب آپ کو جو ہے back کرنا ہے یعنی اب آپ کی جو تینوں setting تھیں وہ apply ہو چکی ہیں ایک بار facebook کو اس پرکار سے page کو اڑا دیں گے اور facebook کو ایک بار کو refresh کر لینا ہے تو اب آپ کی facebook پر نہ ہی کسی پرکار کا گندہ add اور نہ ہی کسی پرکار کی گندی ویڈیوز آئے گی لیکن جو آپ سرچ کریں گے بہی آئے گا تو اس پرکار سے آپ اپنی facebook سے گندی add گندی ویڈیوز کو remove کر سکتے ہو i hope اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا تو لائک روپ شیئر کریں